موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی آج کل ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے اوپر بے شمار پریشانیوں کی صورت میں ازمائش آئی ہوئی ہے ہمیں ہر لمحہ ہر وقت اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ یاد جہاد کی صورت میں ہو ہم لوگ ان کے ساتھ جا کے وہاں پر شانہ بشانہ کھڑا ہوں ہر ایک کو یہ موقع میں اثر نہیں آتا اس کے لیے ہمارے پاک آرمی الحمدللہ موجود ہے اور وہ بہت اچھا کام اپنے انٹر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور جو ہمارے مسلمانوں کا وہ وقار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ان کی عزتیں ایسے ہی رکھیں ان کی عزتوں کے ساتھ ہماری عزتیں ہیں لیکن ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ٹک ٹوک کی صورت میں جو چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر جو لوگ موجود ہیں یا پھر کسی بھی پلیئر فارم پر لوگ جا رہے ہیں آپ اپنے طور پر کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں اور اپنے اچھے میسج پوری دنیا میں نا صرف عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیر کے حق میں اپنے میسجز اپنی آواز کو بلند کریں یہ وہ ہتیار ہیں ہمارے پاس کہ آواز کی صورت میں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر انسانیت کے دل کو چھو گئے تو آپ کے لئے وہ صدقہ جاریہ ہو جائیں گے آپ اگر ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں آپ اگر یوٹیوب یوز کرتے ہیں فیس بوک یوز کرتے ہیں تو کم سے کم ایک میسج کشمیر کے حق میں لازمی اپنے پلیٹ فارم سے ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا میسج اس غزوہ میں شاید ایک قدم ہو جس کا نام غزوہ ہند ہے اور ہم لوگ اپنے حصے کو اس غزوہ کے اندر ڈالنے میں کامجاب ہو جائیں کشمیریوں کے ساتھ لازمان لازمان ہمدردی یک جہتی کا میسج اپنے پلیٹ فارم سے لازمان دیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم لوگ کشمیریوں کا رائٹ ان کو لے کے دیں گے اور مسلمان جہاں کئی بھی پس رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستانی ہمیشہ ایک آواز ایک قوم ہو کے کھڑا ہے اللہ تعالی انسانیت کی مدد فرمائے اللہ تعالی عالم اسلام کی مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو وہ عروج عطا فرمائے جیسا عروج جیسا خواب نبی پاک علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لئے دیکھا تھا پاکستان زندہ بار